اسلام علیکم جی میں ملک تحسین آج آپ نیکنے ویڈیو کے ساتھ ایک بھائی نے مجھ سے کوئیسن کیا کہ یہ بتائیں کہ اسائلم کس کنٹری میں ہو سکتا ہے اور کون سا کنٹری اسائلم کرنے کے لیے بہتر ہے جہاں پہ کیس پاس ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتارا چاہتا ہوں کہ اسائلم جو ہے یورپ کے کسی بھی کنٹری میں آپ کر سکتے ہیں ہر وہ کنٹری جو یورپی یونین کے انڈر میں ہے کیونکہ یورپی یونین کا لا جو ہے وہ سارا تقریبا سیم ہی چلتا ہے ہر کنٹری میں تو اس حساب سے جو بھی یورپی یونین کے انڈر میں کنٹری ہے وہ سب ہی اسائلم کرتے ہیں اور اسائلم بہتر کہاں ہے یہ ایک الگ سے بات ہے اسائلم میں آکے فیسیلیٹیز کہاں پہ زیادہ ہیں یہ ساری چیزیں ہر کنٹری کے حساب سے مختلف ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ زیادہ تار لوگ جو ہمارے ایشین کنٹری سے یا کسی بھی دنیا کے کنٹری سے آتے ہیں وہ زیادہ تار اسائلم کہاں پہ کرتے ہیں کس کنٹری کو پریفرنس دیتے ہیں اور کہاں پہ کرنا اسائلم بہتر ہے میں آج آپ کو کو پانچ سے چھے کنٹری بتاؤں گا کہ جن کنٹریز میں زیادہ تار لوگ آگے اسائلم کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ فیسیلیٹیز زیادہ ہیں اور وہاں پہ اسائلم سیپکر کو اچھی طرح ڈیل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا کنٹری ہے جو اسائلم جلدی پاس کار دیتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کن کنٹریز میں لوگ زیادہ تار آگے اسائلم کرتے ہیں تو ان میں سرے فرس جو یورپ میں جب ویزا لے کے آتے ہیں آپ یا کسی بھی طریقے سے آتے ہیں مطلب ڈنکی لگا کے آتے ہیں دونوں طریقوں سے اسائلم ہو جاتا ہے ویزے پہ بھی اور ڈنکی پہ بھی شروع میں آکے اگر جب آپ اسائلم کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو اسائلم تو اپلیکیشن تو وہ آپ کی ہو جاتی ہے موقع پہ آپ کو ایسا نہیں کہتے کہ ہم آپ کا اسائلم نہیں کریں گے آپ کے یہ یہ مسلم سائلم شروع میں آپ کو اکاموڈیشن وغیرہ مل جاتی ہے اس کے بعد جب کیس چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا کیس ہمارے کنٹری میں چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا یا آپ دوسرے کنٹری میں چلے جائیں شروع میں آپ کی اسائلم کی اپلیکیشن کو جو اینا لے لیا جاتا ہے اور آپ کو اکاموڈیشن وغیرہ مل جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو لوگ اسائلم کرتے ہیں جورب میں آکے وہ کرتے ہیں جرمنی میں جرمنی میں اسائلم کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ طریقہ کار بھی بتاتا ہوں شارٹ سی اور اس کے بعد میں آپ کو یہ طریقہ کار بھی بتاتا ہوں کو کیسے کیسے آپ اسائلم ان کنٹریز میں جا کے لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو جرمنی سب سے زیادہ اسائلم دیتا ہے کیونکہ لوگوں کو پتا ہے وہاں فسیلٹیز زیادہ ہیں سب سے زیادہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد نیدر لینڈ میں بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں فرانس میں اسائلم بہت زیادہ کرتے ہیں اٹلی میں سپین میں آسٹریہ میں یہ چھے کنٹری ہیں جن میں لوگ سب سے زیادہ اسائلم کرتے ہیں جرمنی نیدر لینڈ فرانس سپین اٹلی اور آسٹریہ یہ کنٹریز جو سر فرست ہیں یورپ میں اسائلم کے حساب سے جرمنی کا اسائلم کا طریقہ بڑا سمپل سا ہے کہ جب بھی آپ ان کے کنٹری میں آ جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو آپ کے پاس دو تین طریقے ہوتے ہیں اسائلم کرنے کے یا تو آپ اسائلم سینٹر چلے جاتے ہیں یا پھر آپ پلیس کے پاس چلے جاتے ہیں یا ائرپورٹ پہ ہی آپ اسائلم کی اپلیکیشن دے دیتے ہیں لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے اسائلم سینٹر بنے ہوتے ہیں ادھر جائیں ادھر جا کے اپنی پروپر اپلیکیشن کریں اور اپلیکیشن کرنے کے بعد وہ اپنے پراسیس میں آپ کو لے لیتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے سیمپل سا طریقہ ہے وہ آپ سے ایک فارم فیلپ کراتے ہیں اسائلم کرنے کے ٹائم پر فارم فیلپ میں سیمپل سی چیزیں ہوتی ہیں آپ کا نام ہوتا ہے آپ کا آئی ڈی نمبر ہوتا ہے اور آپ سے آپ کی پچر وغیرہ لی جاتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کو وہ اکاموڈیشن دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ فردر طریقہ ہے وہ میرے دوسری ویڈیوز میں بتایا ہوئے تفصیل سے کہ باقی معاملات کیسے ہوتے ہیں اور نائیدر لینڈ میں بھی نائیدر لینڈ میں بھی تقریباً ایسے ہی ہے سیم طریقہ ہے ان کا آپ نے اپلیکشن جا کے دینی ہوتی ہے اور آپ کو اکاموڈیشن وغیرہ مل جاتی ہے ان دی سپورٹ لیکن جو دوسرے کنٹریز ہیں جیسے فرانس ہے فرانس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسائلم سینٹر جاتے ہیں تو اسائلم سینٹر ڈائریکٹ نہیں آپ جا سکتے آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کے پاس سیم ہونی چاہیے آپ کے پاس کچھ نمبر ہونے چاہیے جہاں پہ آپ نے کال کرنی ہوتی ہے اور ان سے اپوائنٹمنٹ ڈیٹ جو ہے نا لینی ہوتی ہے جب آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے دو دن بعد چار دن بعد دس دن بعد جبکہ بھی آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے لیکن دس دن کے اندر اندر مل جاتی ہے تو اس دن پھر آپ نے جا کے اپنی اسائلم کی اپلیکیشن دینی ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو جب بھی ہمارے پاس اکاموڈیشن ہوگی ہم آپ کو بلا لیں گے تو وہ آپ کو دو چار دن میں ایک ہفتے میں جب آپ کی اکاموڈیشن رینج ہوتی ہے تو آپ کو بلا لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک پیپر دیتے ہیں جس میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی سٹوری بتانی ہے کہ آپ اسائلم کیوں کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ نے لکھ کے دینا ہوتا ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے کیونکہ بعد میں جب انٹرویو ہوتے ہیں تو دوبارہ وہ آپ سے پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے لکھے دیا تھا اس کے بارے میں ایکسپلین کریں تو جرمنی میں ایسا نہیں ہے لکھے نہیں لیتے ڈائریکٹ ہی آپ سے پوچھ لیتے ہیں دو تین انٹرویو کرتے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں آپ سے اورلی پوچھتے رہتے ہیں جبکہ فرانس میں جو ہے لکھے لیتے ہیں اس کے بعد اس کے ایکارڈنگ آپ سے وہ کوئیسٹن کرتے ہیں آپ کو انٹرویو بغیرہ ہوتا ہے اور اسپین میں بھی اسی طرح ہے اسپین میں بھی آپ کو اسائلم کی aplikation دیتی ہیں اس کے بعد جب آپ کی ایکارڈنگ کا range ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو وہ بلا کے جو ہے بعد میں ایکارڈنگ بغیرہ دیتے ہیں اور آپ کی سٹوری بھی آپ سے لے لیتے ہیں اٹلی میں بھی اسی طرح ہے اٹلی میں بھی سام ٹائم اگر آپ کی لاکھ اچھی ہے تو آپ کو اسی وقت ایکارڈنگ مل جاتی ہے اور سام ٹائم مہینہ مہینہ لگ جاتا ہے اکاموڈیشن آپ کو دینے میں اور جو آسٹریہ ہے وہاں بھی آپ کو اکاموڈیشن مل جاتی ہے مطلب سب سے زیادہ جو رجعان لوگوں کا جرمنی کا اسی لیے ہے کہ جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ اور آپ کو اوندی سپورٹ اکاموڈیشن مل جاتی ہے نیدر لینڈ میں اور جرمنی میں باقی کنٹریز میں آپ کو تھوڑا بہت ویٹ کرانا پڑتا ہے تو یہ ہے کہ اپلیکیشن اسائلم کی کوئی بھی دے سکتا ہے جا کے سب کی ہی قبول ہو جاتی ہے منظور ہو جاتی ہے ان کو شروع میں پراسس میں ڈال دیا جاتا ہے یہ ہے کہ آپ کو کنٹری اوٹ تب کرتے ہیں وہ جب آپ کا ویزا کسی اور کنٹری کا ہو یا پھر آپ نے فنگر پرنٹ کسی اور کنٹری میں دیئے ہو جہاں پہ آپ اسائلم کر رہے ہیں اس سے پہلے کسی اور کنٹری میں آپ پکڑے گئے ہو اور آپ کے فنگر پرنٹ ہو گئے ہو کیونکہ ان کا لائع ہے کہ جس کنٹری میں سب سے پہلے فنگر ہوں گے یا جس کنٹری میں آپ ویزا لے کے آئیں گے ان کنٹری میں ہی آپ کو اسائلم کرنا ہوگا اس لئے یہ آپ کو بعد میں دوسرے کنٹری میں بیج سکتے ہیں تو 29 کنٹری ہیں شہنجین کے سب میں ہی اسائلم ہوتا ہے لیکن یہ ٹاپ سکس کنٹری ہیں یہ بہتر ہے اسائلم کے حساب سے اور اب اگلی بات ہے کہ یہ جو اسائلم ہے یہ پاس کن کنٹری میں جلدی ہو جاتا ہے تو میرے بھائی یہ بات یہ ایسے ہے کہ ان میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ کنٹری جلدی اسائلم پاس کر دیتا ہے یہ پاس نہیں کرتا یہ سارا کچھ ہی تر چلتا ہے میریٹ پہ میریٹ پہ ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے میریٹ پہ اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا کیس سونا جاتا ہے اور کیس میں اگر آپ ان کو باتیں ایسی بتاتے ہیں کہ وہ آپ ان کو کائل کر لیتے ہیں کہ مجھے واقعی یہ مسئلہ مسائل ہیں اپنے ہوم کنٹری میں تو پھر آپ کا کیس پاس ہونے کے چانسی زیادہ ہو جاتے ہیں کیس پاس کرانے کے لیے آپ کے پاس آپ کو جان کا خطرہ بتانا پڑتا ہے جس کے ایویڈنس آپ کو پیش کرنے پڑتے ہیں آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ واقعی آپ کو مسئلہ مسائل ہے آپ نے اپنے ہوم کنٹری سے نکلنے سے پہلے اپنے ایویڈنس آپ نے ساتھ لے کے آنے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے یورپ میں آکے اسائلم کرنا ہے تو تو یہ ساری تیاری آپ کو پہلے سے کرنی ہوتی ہے کسی بھی کنٹری میں آپ جاتے ہیں تو آپ کا جو پاس ہونا یا نا پاس ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیس کتنا مضبوط تو آپ نے اپنی تیاری کے ساتھ آنا ہے اور جب آپ کی تیاری مکمل ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو ریپریزنٹ اچھی طرح کرتے ہیں انٹرویو میں اور جس سے آپ کے کیس پاس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جب کیس پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو فیسیلٹیز ملتی ہیں آپ کو ٹریبلنگ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے اور پھر آپ کی جو لائف ہے وہ نارمل میں آ جاتی ہے آپ جاب وغیرہ کرتے ہیں آپ کو ویزا ایشو ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا جن کو عام طور پر ہمارے کنٹریز میں کہتے ہیں کہ اس بندے کو جی پیپر مل گئے ہیں فلان کنٹری کے تو یہ پیپر وغیرہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو نارمل کر دیتے ہیں آپ کا کیس پاس ہو جاتا ہے تو آپ کو سارے ڈاکومنٹس بھول آٹ کر دیتے ہیں جس میں آپ سٹڈی کر سکتے ہیں لینگویج کورس کر سکتے ہیں اور ڈرائیمنگ لائسنس کر سکتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں کچھ کنٹریز اسائلم کے دوران بھی آپ کو یہ فیسیلٹیز دیتے ہیں اور کچھ کنٹریز آپ کو کیس پاس ہونے کے بعد یہ ساری پرمیشن دیتے ہیں کام مل گیارہ کی تو ان کی سب کی میں الگ الگ سے آر ایڈی ویڈیو بنا چکھو اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ وہاں پہ وزٹ کر لیجئے گا جا کر دیکھ لیجئے گا تو آپ کی رہنمہ ہی ہو جائے گی تو یہ تھا میرا آنسر اس بھائی کو جنہوں نے پوچھا تھا کہ اسائلم کنٹریز میں کیا جا سکتا ہے اور کون سے کنٹریز اس کو جلدی پاس کر دیتے ہیں تو آج کی میری ویڈیو ساندھا ہی ہو تو اس کو لائک شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ